یہی نیکیوں کا گلستان ہے یہ قرآن بول رہا ہے خالقِ کائنات فرماتا ہے وَإِنْ يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعُكَ مقام ہے جنگ کے اختتام پر یا بیسے کسی دشمن سے سلو کرنے کی بات اور اگر کوئی جھوٹی سلو کرے اوپر سے سلو اندر سے کھوٹ اس کا ذکر آ رہا ہے وَإِنْ يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعُكَ محبوب اگر وہ ارادہ کریں دشمن کہ تمہیں دھوکہ دیں کہ سلو زہر کر کے پھر حملہ کریں یا جنگ کریں تو پھر تم کیا کہو اب یہاں بھی پاس منظر دیکھ لو بات ہے دشمنوں کی وَإِنْ يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعُكَ اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہے تو قرآن نکالنا چاہے گا دھوکے بازوں کو اور سر فرازوں کو نہیں نکالنا چاہے گا قرآن کہتا ہے وَإِنْ يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعُكَ اگر وہ تجھے محبوب دھوکہ دینا چاہے تو تم کیا کہو تم یہ کہو تمہارے لئے کیا ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ بے شک تمہارے لئے اللہ کافی ہے بول دو بے شک تمہارے لئے اللہ تمہارے لئے اللہ اور تمہارے لئے اللہ اور میرے لئے اللہ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ بے شک تیرے لیے اللہ کافی ہے اللہ کافی ہے اس کا مطلب کیا ہے قرآن خود بیان کرتا ہے یہ ہے روحِ امام احمد رضا اس بیان پر جو بولتی ہے کیا فرمایا اللہ کافی ہے قرآن کہتا ہے کافی کیسے ہے فرمایا وہ اللہ زی وہ اللہ ایدہ کا محبوب جیسے نے تمہاری مدد کی جس نے تمہاری مدد کی بے نصرِ ہی اپنی مدد کے ساتھ جس نے تمہاری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ معاملہ ختم اللہ فرماتا ہے نہیں اپنی مدد کے ساتھ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور صحابہ کی مدد کے ساتھ اپنی مدد اور مومنین کی مدد سوچیں وہ لوگ جو تانے دیں کہ رب کے ہوتے ہوئے بندوں کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے تو کہتا ہوں آیت سے پوچھو بے نصرِ ہی کے بعد وَبِالْمُؤْمِنِينَ کی ضرورت کیا ہے بے نصرِ ہی جو کہہ دیا اللہ کے بعد ہے کوئی ضرورت کسی کی کوئی ضرورت نہ تھی لیکن پھر بھی لکھا کہ وقت آئے گا ضرورت کا احساس ہوگا یعنی کہیں تو صرف حسبن اللہ کہہ دیا کہ اندر ہی سب کچھ آ گیا لیکن فرمایا میرے بندوں کو پھر قرآن کھول کے پڑھنا پڑے گا تو ولیوں کا چیرہ بھی دکھانا پڑے گا نبیوں کا پیغام بھی سنانا پڑے گا اس واسطے شرِ صدر سے پورے وسوق سے شرق و غرب شمال و جلوب تک جہاں کوئی سننے والا ہے پورے وسوق کے ساتھ ہر فورم پر اس بات کو ثابت کرنے کے لئے تیار ہوں داتا صاحب کی مدد اللہ کی مدد کا حصہ ہے خاجہ صاحب کی مدد اللہ کی مدد کا حصہ ہے حضرت علی کی مدد اللہ کی مدد کا حصہ ہے اللہ کے شہیدوں کی مدد اللہ کی مدد کا حصہ ہے یہ میں نے کہتا میرے رب کا قرآن کہتا ہے ہواللذی ایاداکا ہواللذی ہواللذی ایاداکا ایاداکا تاہید کی رب نے تمہاری کم چیزوں سے دو چیزوں سے اسی آیت میں تو کہا تھا اللہ تیرے لئے کافی ہے اس آیت میں ابھی ایک لفظ پہلے تو یہ ہے محبوب اگر وہ تجھے دھوکہ دیں تو ساری کوشش کر لیں کچھ نہیں بگار سکیں گے کیوں تمہارے لئے رب کافی ہے ابھی تو کہا رب کافی ہے تو پھر مومنین کو کیوں لے آیا یہ ہے عقیدہ اہل سنت یہ ہے فکر رضا یہ ہے حق کی صدا یہ ہے حق کا بیان رب زلجلال فرماتا ہے ایاداکا بِنصرِ ہی وَبِالْمُمِنِينَ بِنصرِ ہی وَبِالْمُمِنِينَ فرما ایک ہے میری اپنی مدد ڈائریکٹ ایک ہے انڈائریکٹ وہ ہے مومنین کی مدد دفع ہو گئے ختم ہو گئے بتوں کے پجاری اور ختم ہو گئے بتوں کے حوالے دینے والے میرے رب کا قرآن بول رہا ہے محبوب کافی میں ہوں آگے دو شعبے ہیں ایک میری مدد ایک میرے بندوں کی مدد ایک میرے بندوں کی مدد ایک میرے بندوں کی مدد یہ اس مقام پر حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے باقیدہ سوال اٹھایا کہنے لگے اللہ کی مدد میں تو کوئی کمی نہیں اور جب اتنی بڑی مدد آ جائے تو پھر چھوٹی مدد ذکر کرنے کی حقیقی ہے کیا سرورت بنتی ہے جب کہہ دیا جائے کہ اللہ کافی ہے اللہ کی مدد تو پھر اس کے بعد بیلمومنین لانے کا مطلب کیا ہے امام راضی کہنے لگے مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ والوں کا بھی تو مقام بران کرنا چاہتا ہے اور فرمایا مدد کی دو قسمیں ہیں ایک ہے بلا سبب مدد ایک ہے بسبب مدد ایک ہے بلا واسطہ مدد ایک ہے بل واسطہ مدد ایک ہے ڈائریکٹ مدد ایک ہے انڈائریکٹ مدد تو رب زلجلال نے بنسرِ ہی میں بلا واسطہ مدد ذکر کی و بیلمومنین میں بل واسطہ مدد کا ذکر فرمایا ہے اللہ کی ہے اللہ کی یہ مدد ہے اللہ کی لیکن نام تو اللہ نے رکھ دیے اب میں کہتا ہوں اس انسان کو جو کہتا ہے یا اللہ مدد اور باقی سب شرک و بیدات میں کہتا ہوں کیا ماتا کس آئیت کا جواب نہ دے پاؤں گے اگر یا اللہ مدد کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہ جائز ہوتا یا علی مدد یا غوث پاک مدد یا شدیت مدد یہ الفاظ جو ہیں وہ جائز نہ ہوتے و بالمومنین کی الفاظ قرآن میں نہ ہوتے اور بالمومنین کی الفاظ جب قرآن میں موجود ہیں ساری دیواریں بھی کوئی کالی کر لے دل کالا ہو سکتا ہے مومن کالے نہیں ہو سکتے و بالمومنین اور پھر یہ یاد رکھو کوئی یہ بھی نہ کہے کہ اس وقت تو زندہ تھے اور زندہ کی مدد ہو سکتی ہے تو میں کہتا ہوں اگر مدد شرک ہے اللہ کے سوا کسی کا کرنا تو پھر میرے رب کا تو کوئی بھی شریک نہیں نہ کوئی زندہ میں نہ کوئی فوت شدہ میں یا پھر یہ تقسیم کر کے میں بتاؤ کہ فوت شدہ شریک تو اللہ کا نہیں ہونا چاہیے زندہ بن جا تو کوئی عرج نہیں پھر تمہاری بات مان جائیں گے لیکن میرے رب کا کوئی نہ زندہ شریک ہے نہ کوئی قبر والا شریک ہے تو ماننا پڑے گا اگر زندہ کی مدد آ جائے تو شرک نہیں ہوتا تو جو قبر میں چلا جائے پھر اس کی مدد میں بھی شرک نہیں ہوگا میرے رب کے فضل سے بھائید کیا ہے وہ بے جان لکڑی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصحاقی تھی اگر رب اس میں جان ڈال سکتا ہے تو جہاں پہلے جان تھی اس ولی سے مدد کیوں نہیں کروا سکتا اللہ کی شان کا انکار کوئی نہ کرے یہ رب ذل جلال کی عزمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے وہ تجلی ڈالتا ہے ہر طرف نور ہی نور ہو جاتا ہے محتشم سامین حضرات قرآن مجید برحان رشید سے اس فلسفے کو رب ذل جلال کہ اس حکم کو کہ حسب ان اللہ میں اپنوں کی نفی نہیں ہے حسب ان اللہ میں غیروں کی نفی ہے اور اللہ والوں کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے اور اس مدد کا اعلان رب ذل جلال نے خود قرآن مجید میں کیا یہ سورہ انفال کی اگلی آیت ہے آیت نمبر تریسٹھ جس میں بلکہ چونسٹھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انجاب کلمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی یہ ہے میرے ہاتھ میں قرآن اللہ فرماتا یا ایوہاں نبیو حسب کلہ ہو ومن التباکا من المومنین اے میرے نبی تمہارے لئے یہ دو چیزیں کافی ہیں دو چیزیں حسب کلہ حسب کلہ عطف ہے اللہ پر ومن التباکا اللہ فرماتا محبوب تمہارے لئے کافی دو ہیں کون فرما ایک تو میں پھر فرما ومن التباکا دوسرے تمہاری غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والے ومن التباکا من المومنین فرما مومنوں میں جو تمہارے پیروکار ہیں وہ بھی تمہارے لئے کافی ہیں اب یہ اللہ کے سوا ایک کافی مانے کوئی کسی مانے میں ان لوگوں کی توحید کو خطرہ ہے اور اللہ نے فرمایا یہ چالیس کافی ہیں جو چالیس پورے ہو گئے یہ کافی ہیں مومنین کا نام لے کر اللہ نے کفایت کا ذکر کر دیا تو میں کہتا ہوں قرآن پڑھو تو قرآن کی زباں میں پڑھو جہاں ہے حسبن اللہ وہاں ہے حسبقلہ ومنتہ